نعرہ ضرور لگائیں کہ غلامی رسول میں مدہ نہیں آئے موت قبول نہیں ہے غلامی رسول میں یہ نعرہ بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں دھاڑی بھی قبول ہے غلامی رسول میں پانچ وقت نماز بات جماعت پڑھنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں عالم اور مفتی بننا بھی قبول ہے غلامی رسول میں گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے غلامی رسول میں فیس بک سے تمام لڑکیوں کے کانٹیکس ڈیلیٹ کر دینا بھی قبول ہے غلامی رسول میں صرف اچھی صحبت اختیار کرنا ہی قبول ہے یہ نعرہ بھی لگائیں ہماری بہنیں بھی نعرہ لگائیں کہ غلامی رسول میں برقہ پہننا بھی قبول ہے غلامی رسول میں قصائی سے دودھ والے سے درزی سے سبزی والے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے غلامی رسول میں نامحرم قزنز کو سامنے بٹھا کر بے پردہ باتے کرنا حرام باتے کرنا یہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے غلام رسول میں شہر کی اطاعت کرنا بھی قبول ہے تب ہمارا معاشرہ وہ رنگ پیدا کرے گا وہ رنگ دکھائے گا جو زمان رسول کا رنگ تھا ورنہ ایک جسم رہے گا دھانچہ ہوگا روح ختم ہو جائے گی اور جب روح نہ ہو تو خالی جسم کچھ بھی نہیں کر سکتا خدارہ ہماری بات لوگا برا نہ مانے جو آپ کو سمجھایا یہ روح مغز ہے نہیں مانیں گے آپ کی مرضی ہے ہم تک تو فقط پہنچانا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ ہر نبی نے ایسا فرمائے ہم تک تو فقط پیغام پہنچا دینا منوانا مارا کام نہیں ہے نہ مانیں آپ ہماری بات